سو پرادرز آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت یوت کا جس کے بہت سے ہمارے پاس کیسز بھی آتے ہیں بلکہ بچے روتے ہیں آکے ابھی تقریباً ایک مہینہ پہلے میرے پاس اٹھارہ سال کا بچہ آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا اور اس نے اپنے پیرنٹس کو بہت کچھ کہاں بلیم کیا کہ جی وہ سمجھتے نہیں میری نیٹس کو اور ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کتنے فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں ہم کیا کریں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ فتنہ ہے تو میں کیسے اپنی سیکشل لیزائرز کو پورا کروں یعنی میں کیا کروں آپ لوگ کہتے ہیں کہ میسٹربیشن غلط ہے پھر یہ غلط ہے وہ غلط ہے تو مطلب وہ اتنا اندر سے بھرا ہوا تھا نا کہ ہی لٹرلی ایکسپلوڈڈڈ ان فرنٹ آف می تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو ایک بہت پریکٹیکل اور ریالسٹک انگل سے ڈسکس کریں کہ ارلی ماریج کیوں ہونی چاہیے اس کی ضرورت کیا ہے اور کیا چیلنجز ہیں ہرڈلز ہیں اور پیرنٹس کیسے اس کو سمجھیں اور یہ کہ ہماری یوتھ آیا پرپیرڈ بھی ہے کہ نہیں اور ارلی ماریج تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سچویشن ریلی دس ورس کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے بچے آتے ہیں اور روتے ہیں آکے اور لکنگ ایٹ آل آف دی انوائرمنٹ یونیورسٹیز کا محول ہر چیز آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن واقعی بہت ورس ہوتی جا رہی ہے جی برو جی لیے بلکل ایسے ہی ہے ہماری سوسائیٹی بہت زیادہ ہائپر سیکشلائز ہو گئی ہے ہر چیز میں آپ دیکھ لیں کہ اس چیز کو اپوزیٹ جنڈر کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے ہمارے ایڈورٹیفمنٹ ہمارے ڈراما ہمارے موویز ہماری جو ڈرسنگ ہیں ہمارے فیشن ڈیسٹری تو ہماری یوتھ پہ ہر طرف سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے ان کی ڈیزائرز جو ہیں انس کو بہت زیادہ نا اگزیجریٹ کیا جا رہا ہے بلکل بلکل ایسے تو ای بلیو کہ we are in an emergency situation ہماری یوتھ اس وقت emergency situation میں ہے in respective of the ایمان تو ان کے لیے it's very 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 important at the moment کہ وہ اڈلی شادیاں کریں ان کی اڈلی معجیز ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو آپ سمجھ لیں فتنے سے بچا سکیں برو ایڈورٹیزمنٹس کی بات کریں ایڈورٹیزمنٹس کی اگر بات کریں Coronao card جانے اور آئس کرین کا عید باہت ہے یا جانے آپ دیکھیں کہ ان میں حرام ریلیشن پروموٹ کیا جا رہا ہے CORONAATO is all about like love or date Exactly مائی audienز کو بتاتا چلو کنزیومر سیکالوجی میرا ایک کورس ہے M.S.C. Psychologی جو میری چل رہی ہے بس فائنل سمیسٹر ان شاءاللہ اس میں کنزیومر سیکالوجی میں ہمیں assignments ملتی ہیں کہ آپ نے ایڈویٹیزمنٹس کو کریٹیکلی انیلائز کرنا جو ہمارا کلچر ڈپیکٹ نہیں کر رہی تو اس لیے میری ایک نظر ہے ایڈویٹیزمنٹس تو دیکھیں جب آپ اس ایڈ میں حرام ریلیشنشپ پرموٹ کر رہے ہیں تو یوت کیا سمجھیں ایک طرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں مولوی ہمیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ریلیشن نہ بنایا دوسری طرف ہے ہی یہ چیز ان ہی یہ ہے ہر چیز ہمیں اسی انگل سے نظر آ رہی پی یونیویسٹیز میں چلے جائیں ہر ایک کا بوائی فرینڈ ہے گرل فرینڈ ہے ریلیشن تو بنتا ہی بنتا ہے پھر شادی ہم کرنی سکتے بلکہ ابھی آپ میرے ساتھ یو ایس سے یونیویسٹی ساؤتھ ایشیا تھے وہاں پہ کیا کہہ رہا تھا وہ بھائی کہ میرا دوست ہے وہ حرام ریلیشن میں انوالڈ ہے جب بھی میں اسے موٹیویٹ کرتا ہوں کہ نکاح کر لے وہ کہتا ہے وہ تو ہوئی نہیں سکتا تو ہو کیوں نہیں سکتا پیرنٹس نہیں مانیں گے جوب نہیں لگی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو ہاو ڈیو لوک ایڈ سیچویشن آپ چونکہ وولنٹیر ہیڈ میں ہیں آپ کے باز بھی آ کر روتے ہیں بچے ایکچیلی علی بھائی سیچویشن یہی ہے کہ جو ہماری یوتھ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا اور جو پیرنٹس ہیں ٹیچرز ہیں تلیمی ادارے ہیں دیکھیں ہمارے تلیمی ادارے ہیں سب کو پتا ہے اس میں کوئی ٹکی چپی بات نہیں ہے یونیورسٹیز کو دیکھ لیں کولیڈیز کو دیکھ لیں سکولز کو دیکھ لیں اب تو سکولز میں بھی یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ جو ایک مکس گیترنگ ہے جو لڑکا لڑکی ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے یونیورسٹیز وغیرہ جو ہیں اگر آج یہ ختم کر دیں کہ صرف وائز کی کلاسز ہوں گی یا گرلز کی کلاسز ہوں گی تو یونیورسٹیز ختم ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے اور وہ خود اتنا زیادہ ہائپر کر رہے ہیں بچوں کو لیکن چینلائز نہیں کروا رہے سن نہیں رہے وہ کہے رہے ٹھیک ہے ہو رہا تو ہونے تو اس طرح پیرنٹس ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ٹیچرز نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں تو یونیورسٹیز میں کونائے گا یا کالوجز میں کونائے گا سیمیز دا کیس ویدہ فیشن انڈسٹری سیمیز دا کیس جو جتنا آپ نے بتایا ہے جو کنزومر گوڈز ہیں آپ دیکھیں ایک ٹائر کے اشتیار میں فیمل کا کیا کام ہے ایک ٹائر ایک بہت مشہور کمپنی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہے پرابلم یہ کہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں بچے کہتے ہیں ہمیں ہم سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں لیکن on the other side ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں دیکھیں obviously شادی کے لیے آپ کو کچھ ریسورسز نہیں ہیں ریسورسز ہونا بہت ضروری ہے بچوں کو آپ دیکھیں نا کہ آپ ہمارا اگر آپ ایڈیوکیشن سسٹم دیکھ لیں تو ایک بچہ ماسٹرز ایمفل پی ایش ڈی کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد جواب نہیں ہے اس کے پیرنٹس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ایک بچہ شادی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے پیرنٹس اس کا تو خرچہ اٹھا لیں گے لیکن اگر جس لڑکی نے گھر پہ آنا ہے اس نے بھی ایک روٹی ہانی ہے اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے تو پیرنٹس خود بھی اس چیز کو کور نہیں کرنا چاہ رہے same is the case with education sector جب یہ لوگ سن لیں گے بچوں کو اور سمجھ لیں گے تو پھر کچھ سلوشن نکلا سکتا ہے لیکن یہ سننی نہیں رہے افسوس کی بات ہی ہے اور سلوشن ہی نہیں دینا چاہ رہے بلکل ایسی ہے وہ منٹورز نہیں ہے ایک چلی سسائیٹی کے اندر کیونکہ ایسی ہے کہ برو یہ چیز ہے پراریٹی نہیں ہے اس چیز کی پراریٹی یوت کے لیے تو ہے اور صرف اس یوت کے لیے ہے جو اپنے ایمان بچانا چاہتے ہیں صحیح ہر بندہ ہر یوت is not willing کہ شادی ہو ان کی تو جو آپ بتا رہے ہیں اس نے اپنی اممہ جی سے سوال کیا with very due respect کہ امی آپ میری پڑھائی کے لیے بہت کوشش کر رہی ہیں آپ چاہتے ہیں میرا اچھا کریر بن جائے which is very natural پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے لیکن اس نے کہا کہ امی اگر اللہ تعالیٰ مجھے کل کو جہنم میں پھینک درے ہیں because of all those things which I am involved in اور آپ کو نہیں بتا what will you do تو امی نے آگے سے کہا بیٹے کیا کواہ سوال کیا تمہیں میرے سے کہا فضول بات تو چھوڑو اس پاس کو تم اپنی سٹیڈیز پہ توجہو تو unfortunately this is not the priority right now یہ تو بچارے جس سے ربی بھائی بتا رہے ہیں کہ بچے آکر ہوتے ہیں یہ تو literally بچے اتنے miserable state میں آتے ہیں ہمارے پاس youth club میں تو یہی کام ہے ہم لوگ لوگوں کو ڈلاسہ دیتے ہیں ہم لوگ youth کو ایک avenue فرام کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس اپنے جو ہرٹ اوٹ کریں تو literally brothers are begging کیونکہ بردر سے ہمارے ڈیلنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہار علیم بھائی ربی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہماری شادی کرا دیں we are ready for it even in some cases they are earning a good amount but the problem is again that priority نہیں ہے we don't want to look at ڈیلنگ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ جو سب کونٹیننٹ میں اور میرے بڑے قریبی میرے دوس می ہیں ان کا بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی شادی کر دی تو whatever he is earning that earning will be shifted to someone else اور وہ جو انکم ہے حالانکہ ان کو یہ سمجھ آنی سے ہے کہ آپ اپنے بیٹے میں ترسٹ کریں کہ آپ کا بیٹے ہو جس بیٹے نے آپ کو اتنے سال دھوکا نہیں دیا جس بیٹے نے آپ کو اتنے سال نہیں کچھ کیا تو how it is possible that just for the single person جس بیٹے دے گا بلکل تو lack of trust سمجھ آ رہے ہیں trust بھی نہیں کر رہے اور انسیکیورٹی ہے لیکن ایک بچہ جو ہے وہ سیاسس آفیسر ایک بچہ کا سافٹھرہ رہاوسر اب پیرنٹس کہہیں جی we are having a good amount ہم لغزری لائیف جاہ رہے ہیں یہ آدھا ہو جائے گا تو ہم تو چیز نہیں کر سکتے بالکہ ہماری سسائیٹی میں رشتے بتا کیسے ہوتے ہیں فیملی میں کرو کیوں یہ جن کی زمینیں ہوتی ہیں اس لئے کہ زمینیں فیملی رہیں وہ کسی غہر کو جائیں وہ نہ چلی جائیں تو یہ اس لیول پر سوچا جاتا ہے which is very unfortunate ہوسٹلائٹس جو ہے وہ ہمارے پاس بہت آتے ہیں ہوسٹلز میں بچے کیا کر رہے ہیں اگر پیرنٹس کو پتا لگ جائے تو اپنی بچیوں کو کبھی بھی ہوسٹلز نہ بھیجیں ہم اس ایریا کی بات کر لیتے ہیں ہمارے قریب کا ایریا بہت ہوسٹلز ہیں یہاں پہ ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح سے مطلب میں مارکٹ میں اکثر کچھ پرچیز کرنے جاتا تھا میں خود ویٹمس کرتا تھا کہ ایک لڑکا آیا ہے گاڑی میں اور ایک لڑکی آئی ہے اس کو بٹھایا اور لے گیا اور وہ obvious سی بات ہے کہ وہ date ہے obvious سی بات ہے کہ وہ ایک حرام کام کے لیے اللہ معاف کرے جا رہے ہیں تو وہ نکلنا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ سارے ہی جان کے یہ کر رہے ہیں بس وہ trapped there somehow trapped اور parents جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بچہ چاہے زانی بن جائے لیکن اچھا انجینئر بن جائے اچھی نا ڈاکٹر بن جائے اللہ معاف کرے اور ایسے ایسے گھروں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں روتے ہیں کہتے ہیں ہم نے زنا کر لیا یہ کوئی میں آپ کو ایسے ہی families کا نہیں بتا رہا جو بہت ہی خراب families ہیں اچھی families کے بچے آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کام ہو گیا اللہ معاف کریں سوچیں ہم اپنی جنریشن کو مطلب زنا کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک تو یہ میجر سند ہے میجر سند ہے دوسرا آپ کے اللہ معاف کرے والات تک اثرات آتے ہیں اگر ہم توبہ نہ کریں تو یہ بہت سیریس ایشو ہے بہت امرجنسی سیچوئیشن لگی ہوئی ہے لیکن ہم نے practically جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے جس طرح آپ نے ایک سیچوئیشن بتائی ہے نا میں نام نہیں لوں گا ایک بھائی میر سے ملنے آئے اور ان سے اکثر میری ملاقات ہوتی ہے وہ ایک بڑے اچھے ادارے میں پڑھتا ہے تو وہ ہوسٹل آئیٹ ہے تو انہیں نے کہا کہ ہمارے ادارے کے اندر ہمارے روم میں چار ہم چار بوئیز ہیں یواری فور اور فائیو کہتے ہیں کہ بقاعدہ پرنوگرافی دیکھی جاتی ہے اچھا ایک ورڈس اپ گروپ بناوا ہے وہاں پہ ٹویٹر کے کیونکہ ٹویٹر کے اندر جو ہے نا آپ کو وہ وی پین وغیرہ یوز کرنے کی ضرورت ٹویٹر کے ایک آنٹ ہیں اور وہ بقاعدہ ادار سے لینک کوپی کر کے ویڈس اپ گروپ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کمرے کے اندر بقاعدہ بقاعدہ ڈی آنٹ ایئرپورٹ ہی یوز کر رہے ہیں ہیڈ فون سے ہی یوز کر رہے ہیں اپن نہیں دیکھا جا رہا ہے اور کچھ کہا بھی نہیں جا رہا ہے دوسرے کو بقاعدہ ایک گروپ ہے جس میں شیئر کیا جاتے ہیں ایتنا بہل کے دیار اتنا ان کے اندر جو ہے وہ ہائی پر بچے ہو چکے ہوئی ہیں اور دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ اگر پیرنٹس کو سمجھ آجائے نا کہ یہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ہمارے سامنے بھی اتنے کیسز ہیں کہ اگر بچے اس طرح کے بچے اگر تیس پینتے سال میں شادی کرتے ہیں تو ان کے اندر کتنے ڈیس فنکشن ہیں پورا بیکجز اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور پھر یہی بچے یہی بچے اتنے انسیکیور ہوتے ہیں کہ یہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کیا پہلے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سیچویشن کے گزرنے کے بعد جب ان کو وہ والے مسئلہ مسائلہ آتے ہیں تو بچہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے